اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام میں عقائد اور کلام کی اہمیت اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں خود ایک انسان کے لئے کلام کی ضرورت کتنی ہے اور عقائد کی ضرورت کتنی ہے انسان کی جو شخصیت ہے وہ اس کے عقائد سے ہی پتہ لگتی ہے اس کے پیچھے کس عقائد کو وہ مان رہا ہے لہٰذا دین اسلام کیونکہ انسان کو ایک شخصیت دینے کے لئے آیا ہے اور اس کے بعد جو بھی آیا ہے قوانین ہیں وہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کے لئے ہیں تو صد درصد دین اسلام نے سب سے زیادہ کلام کے اوپر اور عقائد کے اوپر توجہ دلائی ہے کہ تاکہ وہ اپنے بارے میں اور اپنے اطراف کے بارے میں جو سوالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں ان تمام سوالوں کا اس کو جواب آنا چاہیے اسی کو صحیح اگر وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا ہے تو اس کا واقعہ جو عقیدہ ہوگا وہ صحیح ہوگا ہمیشہ عقائد کیونکہ تقلید یا کسی کی پیروی سے انسان نہیں لیتا ہے بلکہ اس کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اور دین اسلام جو ہے دین عقل ہے دین برہان ہے لہذا اس میں جو ہے عقائد کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور وہ علم کے جس میں عقائد کے اوپر گفتگو کی جائے وہ علم کلام سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اپنے جوانوں کے درمیان یہی کہیں کہ وہ جس محید میں ہیں جس جگہ کے اوپر ہیں آیا ان نون طریقے سے وہ وہاں جاتے ہیں کسی اسکول میں جانا چاہتے ہیں تو کیا اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے کسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا تحقیق نہیں کرتے تو جب یہ چھوٹے چھوٹے پلانی کے لیے ان کے پاس جواب جب تک نہیں ملتا اس وقت تک وہ فیصلہ نہیں کرتے تو وہ کیسے وہ اپنے بارے میں ان کو کونی جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہاں سے آئے ہیں ان کو کہاں جانا ہے ان کو کیا کرنا ہے ان کی ذمہ داری ان کے اپنے سلسلے میں کیا ہے اس کے خالق کے سلسلے میں کیا ہے جلنوں کے ساتھ وہ زندگیاں گزار رہا ہے ان کے سلسلے اس کی ذمہ دارییں کیا ہے کیونکہ وہ ایک جانور کی طرح تو نہیں پیدا کیا گیا ہے اور کیونکہ جانور کو خدا عنہ دعالم نے عقل جیسی قوت نہیں دی ہے لہذا اس سے کوئی تقادہ بھی نہیں ہے انسان کو انسانی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے پاس گویا وہ حیوانیت کے ساتھ ساتھ اس کو ایک ناتقہ قوے ناتقہ جو دیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے جو اس کی فصل ہے جو اس کا امتیاز ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے وہ ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونے گا دیکھیں جو اشتراکات پائے جاتے ہیں انسان کے ساتھ اور دوسرے ہیوانات کے ساتھ کھانا پینا بڑھنا نمو رشد یہ وہ ضرورتیں ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیوانوں کے ساتھ انسان مشترک ہے لیکن انسان اس لیے انسان نہیں کہلاتا ہے کہ وہ کھاتا ہے انسان اس لیے انسان نہیں کہلاتا ہے کہ وہ تولید مثل کرتا ہے انسان اس لیے انسان نہیں کہلاتا ہے کہ وہ بچہ تھا بھی جمان ہو گیا ہے وہ بڑا ہو گیا ہے یہ تمام چیزیں ہیوانوں بھی پہ جاتی ہیں انسان انسان اس لیے کہلاتا ہے کہ کیونکہ اس کے پاس قوے عقل ہے سوچنے کی صلاحیت ہے غور کرنے کی صلاحیت ہے ہر سوال کا وہ جواب ڈھوننا چاہتا ہے کہ جس چیز سے جو ہے ہیوانات آرہی ہیں خالی ہیں لہذا انسان اگر انسان ہے تو اپنی اس قوے عاقلہ کے ذریعے ہے قوے دراکیہ کے ذریعے سے ہے کہ جس کے لیے اس کے تمام سوالات طبیعی طور پر مترا ہونا چاہیے وہ کہاں سے آیا ہے اسے کہاں جانا ہے اور اسے کیا کرنا ہے انہی تمام سوالوں کے جواب کو عقائد کہتے ہیں اس لیے کا طریقہ میں نے ارس کیا کہ جب آپ جوانوں کے درمیان روزمرہ کی زندگی میں آپ ان سے گفتگو کریں گے کہ جب روزمرہ کی زندگی میں اس تمام سوالاتوں کا جواب ڈھوننا چاہتے ہیں تو آپ وہ عبدی زندگی یعنی یہ آپ کو وہ سوجہ ہے وہ ابتداء ہے کہ جس کے ذریعے میں شوق پیدا ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں جانئے آپ اپنے اس خالق کے بارے میں جانئے کہ جس نے آپ کو خاص طور سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو تبلیغ میں تبشیری پہلو ہے وہ زیادہ جو ہے مورد تعقید ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے تم کوئی اتنی نعمتوں سے نمازہ ہے کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ اس کا شکریہ دکھرو کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تم ایک دسترخان پر جاؤ کہ جہاں اچھی کھانے ہوں اچھی ڈشیں لگی ہوں تو تم اندر سے ٹھوننا چاہتے ہو کہ کس نے ایسا بچھایا ہے کہ ہم اس کا شکریہ دکھر دیں اور جب وہ نہیں دیکھتا ہے تو آپ آس پاس آمنے سامنے کسی سے پوچھتے ضرور ہے اما وہ کہاں ہیں ارے وہ جس نے انتظام کیا وہ کہاں ہے کیوں یہ تمہارے اندر یہ چوبھن یہ بے چینی پیدا ہو رہی ہے اسی لیے نا کہ کیونکہ تمہارا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا ہے کہ جس نے تمہارے لیے اتنی زہمتیں کی ہیں تم اس کا شکریہ ادھا کیے بغیر چلے جاؤ گھر پہ کھانا دسترخان بچھا ہو جاتا ہے تو اقدم سے آپ شہر سے گھر والی تاریف کرنے لگتے ہیں کہ بھئی بہت اچھا کھانا بنوایا ہے آپ اندر تاریف میرا شکریہ ذکر دیجئے گا تو یہ جب چھوٹے چھوٹے مارالے پر یہ وہ چیزیں جہاں سے ایک جوان کے دل میں صحیح جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب ہم یہاں ہمارا زمیر ہمارا وجدان ہمارا انٹرنل ہمارا باطن بغیر کسی نعمت کے دینے والے کے نہیں گزرتا تو پھر وہ منعم حقیقی جس نے ہم کو ادم سے وجود کا لباس پہنایا ہے ہم کچھ نہیں تھے اس نے آج ہمیں کچھ دیا ہے اور جب ہم اس کی بارگاہ میں شکریہ دے کریں گے شناخت اور معرفت کے ذریعے تو کچھ سے ہمیں بہت کچھ میں تبدیل کر رہے ہیں دیکھیں آج کے دور میں جیسے کیونکہ دنیا ہتیلی پہ آ گئی ہے اس وجہ سے ہمیں بھی بہت زیادہ الڑ رہنے کی ضرورت ہے ہماری جو دیکھیں مجالی سے پروردگاہ جن لوگوں نے اس کو باقی رکھا خدا ان کو کرور کرور جنت نصیب کرے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لئے ممبر مجلس ماتا مزداری لیکن ہمیں تھوڑا سا پیٹرن جو ہے زمانے کے اعتبار سے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا ہمارا بیان اپ ڈیٹ ہو طرز گفتگو اپ ڈیٹ ہو ہم ممبر سب سے بڑی جگہ جہاں ہم اپنے جوان نوجوان بچے بولے ایک ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں وہ ہمارا ممبر ہے بس ممبر کو تھوڑا سام کو زمانے کے اعتبار سے ممبر پر جو مطالب آ رہے ہیں ان پر ہمیں توجہ کرنی ہوگی ہمارے ذہن میں ہو کہ آج ہمارے خلاف کون کون سی سازشے ہو رہی ہیں آج سازش کا جو انداز ہے بدل گیا ہے آج کوئی حملہ نہیں کرنا بہت ہی شاید بے وقوف لوگ ہوں گے جو کسی کو قتل کر کے چاہتے ہیں اپنا کینہ اپنی دشمنی اپنے حسد کا احسار کریں یہ طرح ہمارا بدل گیا آج ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ہمارے عقائد کو اولاں توڑ مرود رہے ہیں عقائد کے مقابل میں جو ہے نظریہ پیش کر رہے ہیں طرح طرح کے اس میں شبہات ایجاد کر رہے ہیں اور کیونکہ ہمارے جوان ہمارے مبانی سے ناشناگر رہ گئے اور سوشل میڈیا پر سبا چکا ہے اور وہ ادھر سے سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں تشویش ایجاز ہوتی ہے اس تشویش کا حل بہت ضروری ہے چاہے چھوٹی نشستوں کے ذریعے ہو چاہے مجالس کے ذریعے ہو جو لابلہ کلام میں آنا چاہیے موضوعیت نہ ہو شبہ بیان کر کے پھر جواب دینا یہ بلکل سائیکلوجی تبلیغ کی سائیکلوجی کے خلاف ہے بلکہ ایک صاحب ممبر کی وہ صلاحیت اس کا ہنر ہے کہ شبہ کا جواب بھی دے دے اما تبین کی صورت میں ہو جواب کی صورت میں نہ ہو یعنی بچے جوان کے لاشوری اس جگہ کے اوپر جواب محفوظ ہو جائے اور جب کبھی وہ اشکال اس کے ذہن میں کوئی مترہ کرے تو وہ اس کا وہ شعور جو ہے جو شعور پارٹ ہے اس کے ذماغ کا وہ اجاگر ہو کر کے کہے کہ نہیں لا شعوری طور پر ہمیں ایک مجلس میں ہم نہیں سنا تھا مولانا صاحب کہہ رہے تھے تو میں تو سمجھتا ہوں بہترین وہ ہے اور اس سے جب دلچسپی پیدا ہو جائے کہ ہاں مولانا صاحب بعد پھر وہ جب آپ کی خصوصی نشستوں میں جوان آئے تب آپ ان سے کہیے کہ ہم آپ کے دس دن آئے میں بیٹھے میں ہم آپ رمضان میں ہم آپ کے آئے آئے آپ مسجد کے شام کی مسجد نماز کے بعد آجائیے ہم آپ کے لئے کلاس رکھتے ہیں ہم دس دن پانچ دن بہترین موقع ہے یعنی عمومی تقریروں میں آپ شوق دلائیے چکھائیے اور کہیے اگر آپ کو باقیدہ چاہیے ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے لیکن شعرہ اور خطبہ ہمیشہ ہر دور میں انہوں نے اہم رول ادا کیا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بھی ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ خطبہ کو گھرے لگائیں بیٹھا لیں ان کے ساتھ دوستی کریں بیٹھیں ان کو آنر دیں اپنے اعتبار سے جو جس مقام پر ہے ان کو باقیدہ احترام کے ساتھ شخصیت دے کر کے ان سے بات کریں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے خطبہ جو بہت بڑی تعداد میں ایسے خطبہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ علماء ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو ممبر کا محتویٰ دیں اما حفظ مراتب کے ساتھ آپ ان کو درس کی شکل میں دینا چاہیں گے تو شاید شخصیت ان کی اجازت نہ دیں یہی شعرہ ہیں شعرہ کو آپ گلے لگائیے بیٹھا لیے ان کو موضوع دیجئے کہ یہ اس پر ہم چاہتے ہیں آپ کے شعر بہت اچھے ہیں بھائی کیا کہنا آپ نے فلا جگہ میں نے آپ کو سنا تھا ہم چاہتے توحید کے اوپر تھوڑے سے آپ اشار کہہ دیجئے اور تب وہ کہیں گے جناب میرے پاس توحید پر مطالب نہیں ہے آپ کہیں ہم خطبہ نیجل بلاغہ آپ کو دے رہے ہیں اردو میں ہیں آپ دیکھیں اس کو ارے آپ تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ توحید پر کیسے اشار کہتے ہیں لیکن اگر آپ نے ان کے مقابل میں موضوع اختیار کر لیا ایک جبہ اختیار کر لیا کہ شعرہ ایسے شعرہ ویسے تو آپ کو تو ہنر شعر آتا نہیں ہے آپ کو ان کی مشکل کا تو علم ہو گیا ان کے ہنر کو تو ہم نے سیکھا نہیں ہے وہ اپنے ہنر کے ذریعے سے ہم کو پچھا رہیں ہمارے مقابل میں کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی شعری اور نظمی محفلوں میں پھر ہمارے ان کے درمیان مقابلہ ہوگا جیسے کہ ہو رہا ہے کہ جب خطیب عالم آتا ہے تو وہ شعرہ کو کہہ کے چل کر جاتا ہے پھر جب شعرہ آتے ہیں وہ آمامے اور آباؤ قباؤ اور آمان نجف اور قوم کے خلاف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بعض تو میں تو سمجھتا ہوں جو میرا چھوٹا سا تجربہ ہے میں نے جب فاطمیہ شروع کی تو میں نے شہر لکھنوں میں شعرہ کو جمع کیا ایک مسالمہ کروایا اپنے دفتر میں آگا کے دفتر میں اور مسالمے کے بعد ان کو بہرحال جو ان کا حفظ مراتب کے ساتھ نظرانہ تھا پھر ان سے کہا کہ آپ اس سال فاطمیہ میں جناب سیدہ میں صرف اشار گئی ہے صرف بی بی کے پر آپ میں اشار گئی ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے باقعدہ وہ میں نے کتاب بھی چھپائی اس سال کے جتنے اشار تھے جو بھی ان کے نوحے سلام سے وہ چھپے ہیں تو یہ یہ وہ ہے جو ہمارے بزرگوں ہیں اسی طرح جو پخطیب ہیں لیکن اگر آپ مطلب دیکھئے بہرحال جو جس جگہ پر ہے اس نے اپنی جگہ کچھ لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ایک گروپ ہے افراد ہیں ان کی ایک شخصیت ہے تو آپ کو اس شخصیت کی آپ دیکھیں رسول اکرم نے کیا کیا ہے کیا قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ ان کا وہی برتا ہوتا جو عام قبیلے کے ساتھ تھا کتنے ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے حفظ مراتب کے ساتھ سزائیں سنائی ایک جیسی سزا نہیں دی ہے بدلہ جبریل نازل میں کہا اس کو معاف کر دیا جائے وہ کہتا ہے کیوں تو آپ فرماتے ہیں کہ جبریل کہیں کہ یہ اپنے قبیلے میں باخلاخ تھا یہ اپنے قبیلے میں سخی تھا باوجود کے مشکرک تھا رسول خدا کے مقابل میں جنگ کے لئے آیا جنگ میں گرفتار ہوا لیکن جبریل امین اتر کر آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کیوں کہ یہ سخی تھا لہٰذا اس کے ساتھ تخفیف دی جائے جب اس کے ساتھ یہ ہوا کہ سزا مائے کم ہوگی رسول اکرم نے کہا کیوں کہا کیوں کہ تم سخی ہو خدا کا حکم آیا ہے جبریل کے ذریعے وہ کہتا ہے ہم قبول اسلام قبول کرتے ہیں اتنی زیادہ باریکی اس دین میں پائی جاتی ہے کہ جو سخی ہے اور جو عدم سخی ہے اس کے حکم میں فرق ہیں آپ دیکھیں کہ آج ماذا اللہ ماذا اللہ ہمارا کوئی خطیب ایسا ہے کوئی ایسا شاعر ہے کہ جو میدان جنگ میں مطلب کہا جائے کہ وہ اسلام کے مقابل نہیں تو وہاں جب ہے تو یہاں پہ بھی ہم کوئی ان تمام چیزوں میں توجہ کریں میں سمجھتا ہوں ہندوستان اگر نجف اور ایران میں پہچانا جاتا ہے تو اپنے علم کلام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہماری وہ شناغ دھیرے دھیرے میلی پڑ رہی ہے گرد و غبار سے جو ہے چھپ چکی ہے اور ہم کو بڑی مشکلوں سے پہچانوانا پڑتا ہے کہ ہم اندوستان سے ہیں کیونکہ ہم میں وہ کوئی نہ رمخ نہ وہ وہ چمک کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے ملک نے ہمارے وہاں کی البتہ ضرورتیں تھی ایسا نہیں ہیں کہ ہمارے یہاں علماء دوسرے جو ہے موضوعات پہ کمزور تھے فقہ پہ بھی قوی تھے لیکن جو ہے انہوں نے اپنے ملک کی ضرورتیں ہم جانتے ہیں کہ مغلیہ دور تھا مغلیہ دور میں شدید عقائد تشیعہ کے اوپر اعتراضات تھے توفیس ناشریعہ مطلب جس کی کس کتاب پر آج تک لکھا جاتا ہے کتاب لا جواب پاکستان سے ابھی بھی اگر چھپتی ہے تو اس پر لکھا آیا یہ ایسی کتاب ہے جس کا اب تک جواب نہیں آیا جبکہ ہر باپ کے دسیوں جواب دیئے گئے لیکن آج تک لکھی جاتی ہے تو یہ ایسا محول تھا کہ جہاں پوری طریقے سے مغلیہ دربار کو کذنیب کیا تھا اغوا کیا تھا اس تاثبی اور ناسبی عقائد نے اور تشیعہ کے مخالف اس نے شخصیتوں نے لہذا ہمارے علماء نے اپنی ذمہ داری دیکھی وہ شہید سالس سے لے کر کے جو احقاق الحق لکھی گئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ آمد حسین صاحب تک عوشان محب کے جو بیٹے تھے یہ سب سلسلہ جو ہے پورا جو ہے حتی ہمارے اسی دور میں ہمارے جو ہے قرار صاحب زیشان صاحب ان کی جو شروع کی کتابیں آپ دیکھیں کلام کیوں پر ہیں البتہ ستھے جو ہے تخاطب کیونکہ کمزور ہو چکا تھا چھوٹا ہو چکا تھا تو ظاہر ہے اندازے جو ہے تقل اس میں کتابت میں بھی فرق آ گیا تھا لوگ افتگو تھی اور آج بھی آپ دیکھیں باوجود اس کے کہ اب اس طریقے کی بات نہیں ہے لیکن آج بھی ہمارے ملک میں کیونکہ کلام اور اتنے عدیان کا ملک ہے اور اتنے مذاہب ہیں وہاں آج بھی ہمیں کلام کی ضرورت ہے اور میں تو سمجھتا ہوں شاید اللہ کیا وجہ رہی ہوگی کہ ہمارے ہندویزم پر بہت کم کام ہوا ہے بردیزم پر بہت کم کام ہوا ہے چاہے یہ وجہ جو حالات کی بنا پر رہی ہو کیونکہ ہمارا دوسرے فرقے سے زیادہ خطرہ خوف تھا ہمارے اوپر یعنی حملوں کا لہذا اب ایسا نہیں ہے آج جو ہے ہم کو اصل عقائد اسلامیہ کے اوپر بھی پوری طریقے سے آمادہ ہونا ہے ہونا چاہیے اور جو نئے اعتراضات آ رہے ہیں مطلب ہندویزم کی طرف سے بے نام بودھزم کی طرف سے کہ جو میں تو سمجھتا ہوں ہر دین و مذہب کے دشمن ہیں جو کسی بھی مذہب کے خلاف دشمنی چڑھ دیں لیکن ہمارے جوانوں کیلئے ضروری ہے کہ ہم کلام اور رقائد پر دوبارہ سے ہمارے علماء اس پر قدم بڑھائیں اور وہ ضرورت آج بھی باقی ہے یہ بہت اچھا سوال ہے ایک آج کے ہمارے تمام علماء اور جو ہے خطبہ شعراء بہت سے لوگ متوجہ ہیں کہ فاطمیہ سے کیونکہ ہم بھی بہت نزدیک سے اس سے درگیر رہے یا یوں کہا جائے توفیق رہی بہت اس کے مصبت اثرات ہیں بہت زیادہ برکتیں ہیں بہت زیادہ توجہات اور انعیات ولی اثر کے جو ہے ہم سب لوگ جو ہے مرید توجہ رہتے ہیں ان کی خاص توجہ رہتی ہے لہذا فاطمیہ کو میں سمجھتا ہوں ایک بہترین موقع ہے دوسرا فضائے تبلیغی ملا ہے ہمارے خطبہ علماء کو مبلغین کو کہ وہ دین کی تبلیغ کریں اساس تشیع کی حفاظت کے لیے قدم بڑھائیں کہ جس طریقے سے ان سخترین حالات میں بی بی نے اقدام کر کے اصل دین کے اسلام کو بچایا ہے ویسے ہی آج فاطمیہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دین کی صحیح معرفی کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے لہذا ہمیں تو میں بہت کونے کونے میں گیا ہوں کشمیر کی پہاڑیوں سے ضرب المثل ہے پہلے ہم سوچتے تھے یہ اردو میں محاورہ ہے لیکن جب جانا ہوا تو میں لگا کہ نئی ہندوستان واقعین ایک ایسے قارے کا اور ایک ایسے سرزمین کا نام ہے کہ جہاں پہاڑ کی اچھائی سے لے کر کے بلکل کہاں کے جو بنگال کی کھاڑی تک لوگ بسے میں ہیں تو یہ تقریباً دونوں جگہ جانا ہوا اور دونوں ہی جگہ فاطمیہ کی برکتیں اتنی ہیں کہ بنگال کی کھاڑی میں ایک بہت بڑا کاروان آج جڑا ہوا ہے تحریک فاطمیہ سے جو مذہب اہل بیت کو قبول کر چکا ہے یعنی میرا یہ وہ چیز ہے جو نہ کسی نے کسی اغبار میں دیکھا ہوگا نہ کسی مجلے و مہگزین میں دیکھا ہوگا کہ محمد بی آبدی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنوں کو کر دیا کچھ بھی میں نے نہیں کیا ہم نے یا ہماری ٹیم نے یا ہمارے علماء نے مبلغین نے صرف فاطمیہ کو پہچنوایا تھا اور پیش کیا اس کے بعد سارا کام خود بی بھی کا تھا اور ان کے فرزن امام زمانہ کا تھا کہ دھیرے دھیرے وہ جڑتے رہے اور آج یوں سمجھ لیجئے کہ اس سال ہم نے بنگلہ تیش تک میں فاطمیہ پچھلے سال فاطمیہ کے لیے افراد بھیجیں اور ان علاقوں میں بھیجیں جہاں بنگلہ دیش کے افراد نہیں ہیں جو ہمارے یہاں کی طلاب ہیں بنگلہ دیش میں فاطمیہ ہوئی ہے بنگال کے ایسے ایسے علاقوں میں فاطمیہ ہوئی ہے کہ جہاں دو تین گھر مستفسر ہوئے اور انہوں نے باقید اپنے گھروں میں فاطمیہ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سے یہ بی بی کی شہادت مطرح ہوئی ہے تو یہاں کہ جو پڑھے لکھے بنگالی لوگ ہیں وہ ان کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ایسا کیوں مطلب شہادت اور دربار ان کی قبر نہیں مسلمانوں کو پتا یعنی وہ تمام چیزیں جو بی بی خود کر گئیں اپنے لئے کہ یا علی دفنی وکفنی باللیل اور وَلَا تُعْلِمْ اَحْدًا تو وہ تمام اس کے اسرار پتہ لگتے ہیں کہ آج اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے اسی طرح کشمیر میں فرق دوسرا تھا کشمیر میں کبھی کی زمانے میں وہ شیعہ تھے لیکن مبلغ کے نہ جانے کی بنا کے اوپر وہ فقی طور پر سننے ہو چکے تھے وہاں پر فاطمیہ شروع کی اور میرے پر وہ انٹرویوز موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی زمینیں دے دی کہ یہاں پر مسجد بنائیے میرے بچوں کے لئے اور اس مسجد کا نام فاطمہ رکھیے اس بستی کا جو مولوی تھا وہ سننی تھا اور وہ اندر سے شیعہ ہو چکا تھا اور اس نے اور مسجد کا نام ہم نے فاطمہ زہرہ رکھا تھا مسجد بننا شروع ہوئی لیکن ہم بنوانے میں ہم لوگ تھوڑا سا مجبور رہے نہیں بنا پا رہے تھے تو اس نے ہم سے مل کر مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب یا تو اس مسجد کا نام بدل دو اس مسجد کا نام کوئی اور رکھو فاطمہ نام تم نے رکھا اور ابھی تک تم مکمل نہیں کر پا رہے ہو ہم اپنی توہین محسوس کر رہے ہیں اور پھر اس نے اپنی گائے بیچی اپنی زمین گرگی رکھی اور اس مسجد اور امام بارے کو مکمل کروایا یعنی اس اہل سنت امام جمعہ نے جس کا انٹرویو میرے پر موجود ہے جس نے کہا کہ وہی کا ایک آدمی دادا اس کے دو تے نوا سے اس سے گفتگو شروع ہوئی اڑی کا یہ واقعہ ہے تو اس نے اس سے کہا ہاتھ کھولنے کے لیے اس نے کہا مولانا صاحب ہمارے ہاتھ نہ کھلواؤ وگرنا تم اس علاقوں میں لوگ تم کو آنے نہیں دیں گے ہم ہاتھ باندھے رہیں گے لیکن ہمارے پوتی ناتوں کے ہاتھ کھلوا دو ہم تمہاری حفاظت کریں گے ہاتھ باندھ کر کے لیکن ہماری زندگی پوری ہو گئی ہم بی بی سے اپنا راز بتا دیں گے تم ہمارے بچوں کو بچا لوں ہم نے یہ بات آغی بحید سے جا کر بتائی کہ وہ ہاتھ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اگر ہم ہاتھ کھول لیتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہاں مخالفت شروع ہو جائے گی پھر ہم کسی آپ کو مہمان نہیں بنا سکتے تو آغی بحید نے کہا تھا جواب کہا تھا اس سے کہو اس کی اسی طرح نماز قبول ہے یہ میری بہت ہی مختصر سی زندگی کے مختصر سے واقعات ہیں وگرنا جو واقعاً مبلغین گزرے ہیں مرہوم غلام اسکری صاحب میں اسی کشمیر میں ایک بستی میں گیا بہت پہاڑ کی بہت ابلندی پر چھوٹا سا کمرہ تھا امام باڑا تھا مسجد تھی تو اس نے کہا یہاں پر اب سے پندرہ بیس سال پہلے غلام اسکری صاحب آئے تھے اور اتنے دن کے بعد اب دوسرا کوئی امامے کے ساتھ اگر کوئی آئے ہیں تو آپ لوگ آئے ہیں ہم دو تین امامے تھے کشمیر کے دو لوگ تھے ہم لکنوز گئے تھے تو اس وقت پتہ لگا کہ ہمارے بزرگوں نے اب سے پچیس تیس چالیس سال پہلے جو زہمتیں کی ہیں اس وقت آج ہمارے لئے ہمارے جانا سکتا تو اس وقت وہ لوگ کیسے گئے ہوں گے پر واقعا ہمارے لاکھوں سلام ہمارے ان بزرگوں کو جنہوں نے تبلیغ کے ذریعے ہم کو زمینہ اتنا ہموار دیا کہ ہم پچیس سال کے بعد کشمیر میں جا سکے بنگال میں بھی یہ ہوا تیس سال پہلے جو تبلیغ ہوئی تھی وہ تبلیغ شدہ حالات کے بعد جب ہم گئے ہیں تو ہم کو کوئی سننے والا تھا ہم کو کوئی راستہ بتانے والا تھا ہم نے بنگال میں بنگال کی کھاڑی میں باقعدہ اسکوٹر کو ناؤ پہ رکھ کے تیع کیا ہے تاکہ ہمیں اس راستے جانا تھا اس طرف کیونکہ کچھ گاؤں ادھر تھے کچھ گاؤں کھاڑی کے ادھر تھے اور یہ راستہ میں پانی کے ذریعے تیع کرنا تھا تو وہاں ہمارے ایک پرانے تھے مولانا عباس علی صاحب مرہوم کے والد مرہوم وہ مولانا موسوی صاحب کی طرف سے وہ وہاں پر بنوانے مبلغ تھے پچیس تیس سال پہلے کہتے ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا اب تو خیر بنگال میں الحمدللہ کافی گاؤں ہیں جہاں شیعہ مسجدے ہیں شیعہ امام بارے ہیں تو فاطمیہ کی یہ خلاصہ برکتیں ہیں فجرت و بہرحال الحمدللہ آج کے دور میں جو ضرورت ہے اور جن وسائل کی ضرورت ہے پیغام حق کو پہچانا اپنے جوانوں کا ہاتھ پکڑنا یہ ہمارے جتنے بھی اس طرح کے میریہ کام کر رہے ہیں یا وسائل کے ذریعے انہی میں سے فجر ہے جو ماشاءاللہ بس قریب سے آگر بہت اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ سب ہمارے جوان نیروح ہے اور جوان طاقت ہے جوان انہیسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں پروردائر ان کو زیادہ توفیق دے اور امام زمانہ کی ایک زمان میں رہیں اور اس کام کو آگے بڑھا ہمارے جو جوان ہیں ان کے لیے بھی خاص طور ہمارے جو عرضو زمان کے مخاطبین ہیں کہ آج کے دور میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے اب ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے میں نے پاس وقت نہیں ہے ہم جا نہیں سکتے کلاس میں نہیں جا سکتے کلاس اٹین نہیں گیا سکتے آج آپ کہیں پر بھی ہوں یوٹیوب آپ کے پاس ہے موبائل آپ کے پاس ہے کار چلا رہے ہوں جاوب پر ہوں کچن میں ہوں کام کر رہے ہوں آپ نے اپنے ٹیوڈ ہزار طرح کی باتیں آپ یوٹیوب پر ہسی مذاق کی سنا کرتے ہیں ایک دوسرے کو فاروٹ کیا کرتے ہیں ہمارا جو بھی جوان جہاں پر بھی ہے جس کام میں بھی مشغول ہے یوٹیوب کا چینل دینی مذہبی لگائے سنتا رہے اپنا کام کرتا رہے عبادت میں وہ پورا کام بھی تبدیل ہو جائے گا اور قرآن کی سائد پر بھی عمل بھی ہو جائے گا جو لوگ سنتے ہیں لیکن جو احسن چیز ہوتی ہے وہ اس کی اتباہ کرتے ہیں لہذا دنیا ساری لوگ ساری باتیں سنا رہے ہیں لیکن اتباہ ہمیں وہی کرنا ہے جس کا سلسلہ اہلِ بیت سے ہو واقفر دعوانا الہمدللہ